5 اغسط کو لوگ صبح میں آٹیکل 370 ہٹانے کے فیصلے پر مجید آئے توبہ کی زمینی حقیقت کو جاننے کے لیے خدا جید ڈوبھال گراؤنڈ زیرو یعنی جمہو کشمیر پہنچ گئے شوپیاں میں بند دکانوں کے بیچ لوگوں کی خیریت پوچھتے ہوئے جنتہ کے ساتھ بات جیت کر ان کی بھاونائیں جانی اور انہیں 13370 ہٹنے سے بہتری کی بہتری کی بات کی آپ لوگ بیٹل میں رہی ہے سب کو بچھا ہوگا سب کچھ ہوگا آپ کی حفاظت آپ کی سلامتی یہی ہم لوگوں کا توکر ہے اس طرح سے یہ کشہ لی آئے کیا کس طرح سے آپ کے بچے آپ کے بچے آپ کے بچے کے بچے یہاں پر شکوم سے رہ سکیں آگے بڑھ سکیں دنیا میں اپنے نام کبھا سکیں اپنے لیے اپنی تیارت اپنے مذہب اپنے کے لیے اسلام کے لیے اسلام کے لیے اور ایک لیچے انسان کی کرتے ہیں لوگوں کی بات چیت کے دوران عجیت ڈوبال کشمیر کی سڑکوں پر لوگوں کے بیچ بریانی کا لطف لیتے نظر بھی آئے ڈوبال نے ان کے ساتھ بیٹھ کر خانہ خوایا اور حالاتوں پر چرچا بھی کی اس کے علاوہ انہوں نے گھاتی میں سینہ کے کچھ ادھیکاریوں سے بھی ملاقات کی آٹیکل 370 ہٹنے کے بعد حالات سامانے رکھنے میں جمہور کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے جوانوں کی انہوں نے حوصلہ افزائی بھی کی اس دوران ڈی جی پی دلباک سنگھ بھی ان کے ساتھ نظر آئے جمہور کشمیر پولیس کا اپنا ایک خاص میار ہے آپ لوگوں نے جو کامیابی حاصل کی آپ لوگوں نے جن مشکلات کا فاصلہ کو کیا ہے آپ لوگوں کو اور آپ کی بشرف سکتے ہیں آپ لوگوں نے آپ کی فیملیز میں آپ کی درشتہ داروں میں جس طرح کی تکلیفوں کا ہوگیا ہے مجھے اس کا علم ہے ڈی ریشت پولی دیش کا جو خوش ہے اس بات پر ڈیفن کرتا ہے کہ ہماری دیش کی سینہ ہے کتنی سرکشن ہوں کتنی ملکوں کا مرال کتنا اوپر ہے ان کی ٹریننگ کتنی اچھی ہے اور وہ ایک اپنے مقصد پہ حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی سے بڑی کربانی دیشتہ لیتے ہیں ڈوبھال کی یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ جمہور کشمیر کے لوگ آتی کل تین سو ستر ہٹنے سے خوش ہیں ڈوبھال کے قصے ویسے تو بہت مشہور ہیں وہ پردے کے پیچھے رہ کر کام کرنے میں ماہر مانے جاتے ہیں انہی کی سوچ کا نتیجہ تھا کہ اُری اور پلواما حملے کا بدلہ ایسا لیا گیا کہ پاکستان کو چوٹ دے ڈالی اور بھارت پر آج بھی نہیں آنے دی آر نائن ٹی وی کے لیے عمید کمار کے ساتھ انو سنگھ کی ریپورٹ